نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن آگرہ میں تین طلاق معاملے میں پور منتری چودھری بشویر کو گرفتار کر لیا گیا آپ کو اتاہ دیں کہ پور منتری کی پختنی نگمہ نے ان پر تین طلاق دینے کا عروف لگاتے ہوئے تھانا منٹولا میں پور منتری کے خلاف مقدمہ درج کرائے تھا مقدمہ درج ہونے کے بعد سے ہی پولیس پور منتری کے تلاش میں جڑ گئی تھی جس کے بعد اب پور منتری چودھری بشویر کو گرفتار کر لیا گیا ہے دراصل پور منتری کی پختنی نگمہ نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے کچھ دن پہلے چودھری بشویر کے اوپر تین طلاق دینے کے ساتھی کئی اور گمپی راہ روپ لگائے تھے جس کے بعد تھانا منٹولا میں چودھری بشویر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا پتنی نگمہ نے پور منتری چودھری بشویر کے اوپر چھٹفی شادی کرنے اور اسے تین طلاق دینے کاروپ لگایا جس کے بعد سے آگرہ پولیس پور منتری چودھری بشویر کی سرگرمی سے تلاش کر رہی تھی آپ کو تعدی کی چودھری بشویر نے ایڈی جی پرتھم کو اپنی زمانت کی آج کا دی تھی جسے نرست کر دیا گیا جس کے بعد پور منتری کی گرفتاری سمبھف ہو پائی ہے آگرہ کائپورا ماملہ ہے جہاں پر پور منتری کی گرفتاری کو لے کر لگا تار تلاش کی جا رہی تھی موسیقی موسیقی مانتری کی پتنی نگمہ نے ان پر تین طلاق دینے کاروپ لگاتے ہوئے تھانا منٹولا میں پور منتری کے خلاف مقدمہ درج کر آیا تھا مقدمہ درج ہونے کے بعد سے ہی پولیس پور منتری کی تلاش میں چھٹ گئی تھی جس کے بعد پور منتری چودھری بشویر کو گرفتار کر لیا گیا ہے دراصل پور منتری کی پتنی نگمہ نے سکشور میڈیا کے مادھیم سے کچھ تین پہلے ہی چودھری بشویر کے اوپر تین طلاق دینے کے ساتھ کئی اور گم بھی را روپ لگائے تھے جس کے بعد تھانا منچولا میں چودھری بشویر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا پتنی نگمہ نے پور منتری چودھری بشویر کے اوپر چھٹوی شوادی کرنے کا اور اسے تین طلاق دینے کا روپ لگائے تھا جس کے بعد سے آگرہ پولیس پور منتری چودھری بشویر کے سرگرمی سے تلاش کر رہی تھی آپ کو تعدے کی چودھری بشویر نے ایڈیجی پرثم کو اپنی زمارت کے یاچکہ دی تھی جسے نیرست کر دیا گیا ہے جس کے بعد پور منتری کی گرفتاری سمبھا ہو پائی اور آخر کار پور منتری کو گرفتار کر دیا گیا ہے ان کی پتنی نے ان پر تین طلاق دینے کا روپ لگایا اور آگرہ سے میرے سیہیوگی عمید شرما میں ساتھ فول لائنگ پر جڑ گئے ہیں عمید یہ پورا معاملہ کس طرح سے ہے کب کا ہے اور کب سے تلاش کی جا رہی تھی پور منتری کی راجل میں آپ کو بتا دوں کہ جو پور منتری ہیں چودھری بشیر وہ مولایم سنگھ یادب کی سرکار میں راجی منتری رہے تھے 2013 میں ان کی تیسری شادی جو پیڑیتا نگمہ ہے اس کے ساتھ ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے نگمہ کے ساتھ مارپیٹ جیسے نگمہ کا عارف ہے مارپیٹ شروع کی اور انہیں تین طلاق دے دیا جس کے بعد سے لگا تھا نگمہ سوچل میڈیا پر اپنی نیائی کی گوھار لگا رہے دی اس کے اعتکاریوں نے معاملے کا سنگیان لیا اور اس کے بعد جو پور منتری ہیں ان کے خلاف مقدمہ کھانا منتولا میں دنگ ہوا ہے اور کل ان کی گرفتاری سمبھو ہوتا ہی ہے بلکل امیت یہ بھی بتایا جو رہا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور گمبیر آروپ بھی لگائے ہیں کس طرح کی آروپ ہیں وہ جی کاجون جو آروپ پور منتری کی پتنی نگمہ نے ان کے اوپر لگائے ہیں وہ شادی ریس شوچن مانسک شوچن اور تحیر ایکٹ میں بھی یہ مقدمہ دن کیا گیا ہے ٹھیک ہے کافی سمجھ سے پولیس تراش کر رہی تھی آخر کار گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو پور منتری ہے ان کی طرف سے کیا خوش بیان سامنے آئے ہیں کیونکہ جانکار یہ بھی مل رہی ہے کہ چودری بشری نے ایڈی جے پراثم کو اپنی زمان کیا چکا پہلے ہی دے دی تھی جسے نیرس کیا گیا یہ بلکل کاجون سولہ تاریخ لگی تھی جس کے بات اس پر سنڈائی نہیں ہو پائی اس کے بعد 18 اگت کو ان کی جو یارچٹہ ہے وہ ایڈی جے پراثم کے یہاں سے ریجیکٹ ہوئی اور اس کے بات پولیس لگا تر ان کو چونکہ تلاش کر رہی تھی کافی پریشر تھا پولیس کے اوپر ان کی گرفتاری کے لیے کیونکہ جو پور پتنی ہیں نگمہ انہوں نے بہت زمبیر آروف لگائے ہیں چھٹویں شادی کرنے کا آروف پور منطری کے اوپر لگایا ہے اس کے بعد سے پولیس لگا تر ان کی تلاش کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد کل ان کی دھاترال چورائے سے گرفتاری سمباب ہو پائی ہے چلے بہت شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لیے امی تو تین تلاک کے ماملے پور منطری کی گرفتار کر لیے گئے ہیں پتنی نے تین تلاک دینے کا آروف لگایا ہے ساتھی ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ وہ پوری طرح سے انہوں نے پرطاڑید کرتے تھے ساتھی ساتھ انہوں نے چھٹی شادی کی ہے ایسی من میں پہلے ہی اپنی زمانت کے لیے یاچکا داخل کی تھی جسے نیرس کر دیا گیا ہے تو یہ پورا ماملہ آگرہ کا ہے جہاں پر پور منطری وشیر کے خلاف لگاتار پولیس ایکشن موڈ میں تھی اور آخر کار انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے تو تین تلاک دینے کا آروف ان پر لگا تھا اور اس کے بعد سے ہی پولیس پوری طرح سے سکریے نظر آ رہی تھی لیکن اب گرفتاری پور منطری کی ہو چکی ہم کی پتنی جن کا نام نگمہ ہے وہ لگاتار سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کہتے ہوئی نظر آ رہی تھی کہ ان کے پتی نے انہیں تین تلاک دے دیا ہے ساتھی ساتھ وہ چھٹی شادی کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے دہشت پیلن کو لے کر مارپیٹائی کو لے کر پرطاڑتنا کرنے کو لے کر تمام جو بیان ہیں وہ دیئے ہیں اس کے علاوہ ابھی پور منطری کے دوارہ کچھ کہاں نہیں جا رہا ہے لیکن گرفتاری ہو گئی ہے آگے کیا کچھ ایکشن ہویا جاتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی تو آگرہ کئی پورا معاملہ ہے آپ کو تعدے کی تین تلاک کو لے کر کانون پہلے سے ہی بن چکا ہے اور اس کانون سے کئی مسلم مہیناؤں کو فائدہ ہو رہا ہے اتر پردیش میں بھی ایسے تمام معاملے سامنے آ رہے ہیں جس میں تورت کاروائی کی جا رہی ہے اسی معاملے میں آگرہ میں بھی ایسا معاملہ سامنے آیا اور اسی طرح سے یہاں پر پوری طرح سے کاروائی کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی جو پور منطری ہے وہ کافی دنوں سے چھپ رہے تھے بچتے پھر رہے تھے لیکن پولیس سکریت یہ پولیس پر دواب تھا کہ جلد سے جلد انہیں گرفتار کیا جائے اور اب ان کی گرفتاری ہو گئی ہے یوپے کے فروخہ باز سے جسی بی سے ہو رہے ہیں اوید خنن کا ایک ویڈیو سامنے آیا جسے یہ سافظاہر ہوتا ہے کہ زلے میں خنن مافیوں نے آتنک مچائے ہوا ہے یہ خنن مافیا بے خوف ہو کر جسی بی سے بھاری ماترہ میں اوید خنن کر رہی ہیں وہیں معاملے میں آروپ ہے کہ تھانا پولیس بھی خنن مافیوں سے ساٹھ کاٹھ رکھتی ہے جس کے چلتے ہیں خنن مافیا بے خوف ہو کر اسکالے کاروبار کو بڑے پیمانے پر چلا رہے ہیں وہیں سویل خنن سے کھیتوں میں کئی کئی فٹ گہرے گڑھے ہو چکے ہیں جس میں پانی بھر جانے سے آئے دن درگٹنائے ہوتی رہتی ہیں سیکرچولی کھیتوں سے مٹھی نکال کر کھولیاں روڑ پر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں یہ لوگ پھر بھی پرشاسن کوئی کاروائی نہیں کرتا تھانا شمشبہ شتر کے بیلا گیا سرائے کا یہ پورا ماملہ بتایا جارہا ہے جہاں پر دھرلے سے عوید خنن کیا جارہا ہے عوید خنن کو لے کر یوپی سرکار پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں نظر آتی ہے لیکن یہاں پر پولیس کے ساتھ گارڈ سے خنن مافیا کے حوصلے بلند ہوتی میں نظر آتے ہیں جس بکے مادھی ہم سے کھیتوں میں عوید خنن کیا جاتا ہے چیکٹر ٹولیاں بھری جاتی ہیں دھرلے سے یہاں سے نکالی جاتی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے نہ ہی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ سرکار بھلے ہی تمام باتیں کر لیں پرشاسن کو ذمہ داری دے لیں لیکن پرشاسن جو ہے وہ اپنی طرح سے کاروائی ٹھیک نہیں کر رہا ہے اور اسی وجہ سے جو خنن مافیا ہیں انہوں نے سارٹ کارٹ کر رکھی ہے تو ایسے میں دھرلے سے عوید خنن کرتے ہیں لیکن جہاں جہاں پر عوید خنن ہوتا ہے وہاں پر گہرے گھٹے ہو جاتے ہیں جس میں برسات کے سمیں پانی بھر جاتا ہے تو ایسے میں کئی بار کچھ گھٹنائے بھی کچھ ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں جس کا خامیازہ کئی بار لوگوں کو اپنی جان دے کر بھی پورا کرنا پڑتا ہے جلدھی آگرہ کلہ بھی ساتھ سجا کے کارن بدلہ ہوا نظر آئے گا جی ہاں آگرہ کلے کی دیواریں LED کی رنگ برنگی روشنی سے جگمگاتی ہوئی نظر آئیں گی آگرہ اوکاس پرادھی کرن ایک کروڑ روپے کی لاغر سے آگرہ کلے کی بہری دیواروں کو روشن کرنے کے لیے لائٹیں لگوانے جا رہا ہے ڈیڑھ کلومیٹر شیط میں پہلے آگرہ کی دیواروں پر LED لائٹنگ بھارتی پورا تکت و سرویکشن بھاگنے اس کے لیے انپتی پرمان پتر بھی جاری کر دیا ہے رات میں جب آگرہ کی دیواریں روشنی سے جگمگاتی ہوئی نظر آئیں گی تو پرٹکوں کے لیے آکرشن کا کیندر بنے گا آگرہ ویکاس پرادھی کرن کے انوسار سلانیوں کے راتری پرواز بڑھانے کے لیے یہ کوششیں کی جاری ہیں جس سے پرٹکوں کو آکسیزن مل سکے ایڈیے نے بتائے جلد آگرہ کیلہ LED لائٹنگ سے جگماتا ہوا نظر آئے گا اس کے ساتھ ہی اس کے سامنے کی سڑکہ سندری کرن کیا جائے گا ایک کروڑ روپے سے کلے کی بہاری دیواریں جگمگاتی ہوئی نظر آئیں گے آگرہ ویکاس پرادھی کرن کے اس پریاس کی ہوتل ایسوسیویشن سرہانہ کر رہے ہیں ایسوسیویشن کے ادھیکش رمیش وادبہ نے بتائے کہ اس قدم سے آگرہ میں پرچن کو بڑھاوا ملے گا ہی ساتھی پرچکوں کا راتلی پرواز بھی بڑھے گا ایسے میں روزکار بڑھے گا اور لوگ راتلی ہاں پر ٹھہریں گے بھی اور اس لائٹنگ کا اس پراتت کالوت فٹھاتے بھی بھی نظر آ سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت سہرانی ہے اور بہت اچھا قدم ہے سرکار دیر سے جاگی پر جاگی تو سہی کیونکہ آگرہ کے اندر کوئی بھی اٹریکشن نہیں ہے ایونیگ کا تو جب یہ اس طرح کے لائٹنگ زویرہ لگیں گی رنگ برنگی تو ایک خوبصورتی شہر کی بڑھے گی اس سے ٹوریسٹ جو آنے والا ہے وہ بھی اٹریکٹ ہوگا ایونیگ کے اندر وہ جا کے اس سراؤنڈنگ آگرہ فورٹ اور ادھر منومنٹس کے آس پاس وہ ووک ایراؤنڈ کر سکتا ہے اس کو ایک الگ سے اٹریکشن ملے گا الگ سے نجارہ دکھے گا جس پہ وہ ٹائم جا کے اپنا تھوڑا سپینڈ کر سکے گا اور اس سے جو ہے نائٹ پرواس بھی جو ہے نائٹ سٹے بھی بڑھے گا کیونکہ وہ نائٹنگ جو ہوگی وہ ایونیگ میں ہی دکھائی جائے گی ابھی لائٹنگ لگائی جائیں گی پر اٹھ کے اسے آگرشت ہوں اور ابھی تو کسپس باتی دور میں بھی آگرہ کلے پر اسے زوجتہ کرائے جانے کی بات ہے جس کو ایتھا سیگھر اس کو کلیانوی کرائے جائے گا اس کے تیاری چل نہیں ہے تو کہ پرٹنگوں کے آنے جانے کے حساب سے ایک ایک داتری بھار اچھا رکے تاریب پرٹنگوں کے پرٹنگوں کے پرٹنگیں گے تو وہ یہاں نشک طور پر یہاں سے یہاں پرٹنگ کو مڑھا ملے گا اور پرٹنگ آ کر سکت ہوں گے یوپے میں انٹر کی چھاتر چھاتراؤں کی کورونا کی وجہ سے پریقشہ نہیں ہونے سے پرموٹ کر رزلٹ گھوشت کر دیا گیا لیکن مراد آباد میں شرشتائیں ویدیا کرنے انٹر کالیج کی چھاتراؤں نے پرموٹ ہونے کے بعد مارکشت نہیں ملنے کی وجہ سے دوسرے کالیج میں ایڈمیشن نہیں ملنے پر کالیج میں جم کر ٹوڑ فور کر دی ٹوڑ فور میں کالیج کے ایک سکشکہ بھی خائل ہو گئی ہے بوکے پر پہنچی پولیس نے سکشکہ کو میڈیکل کے لیے بھیجا ہے ساتھی سبھی چھاتراؤں اور ان کے پریجنوں کو سیویل لائن تھانے لی آئی ہے ایسپی سیٹی نے کہا ہے کہ کالیج میں ٹوڑ فور کرنے والی چھاتراؤں اور پریجنوں کے خلاب مقدمہ پنجھوکریت کر ویدت کاروائی کی جائے گی چیشائی ویدیا کنیا انٹر کالیج کی باروی کی چھاتراؤں اور پریجن دوارا گروہوار کو کالیج میں جم کر ٹوڑ فور کی گئی چھاتراؤں کا آروپ ہے کالیج پرشاہسن نے انوپستیتی رکھا کر باروی میں فیل کر دیا تھا جس کی شکایت زلادکاری سے بھی کی گئی تھی زلادکاری نے ماملے کی جانچ کرنے کا آسواشن بھی دیا تھا بار میں یو پی بورڈ نے سبھی چھاتراؤں کو پرموٹ بھی کر دیا تھا لیکن کالیج کی طرف سے ابھی تک مارک شیٹ نہیں دی گئی ہے جس کے وجہ سے دوسرے کالیج میں ایڈمیشن لینے میں بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں مرادباد کی تصویریں جہاں پر چھاتراؤں جو ہیں وہ اپنا آپا جو ہیں کھوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کالیج کے اندر توڑ فور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پریجن بھی ان کے یہاں پر موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پرموٹ تو کر دیا گیا لیکن ہماری مارک شیٹ اب تک نہیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں انہیں آگے کالیج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے سائن بیدیا کنیا انٹر پالیج ہے یہاں پہ سوالت کے بچوں کا ریزرٹ ڈکڑا تھا ایک تیس تاریخ پسر تو ان میں جن بچوں نے پری بورڈ کی پرکشان نہیں دی تھی ان کی ہم نے ایکسین بھیج دی تھی کیونکہ بورڈ نے جو کہا تھا کہ ہم پسٹیر کا ریزرٹ میں سے بھی کچھ پرسنٹ لیں گے اور پری بورڈ کا ٹین پرسنٹ لیں گے لیکن اس آدھا پہ انہوں نے جزرٹ نہیں بھی بنایا کبھل پری بورڈ کی آدھا پہ ہی ریزرٹ ڈکلیئر کر دیا ہم نے پری بورڈ میں ایکسین بچوں کی بھیجی تھی ہم نے کہا بچے ہمارے کلیئر پاس ہو جائیں گے کیونکہ اگر ٹین پرسنٹ کی کبھل پری بورڈ کا جائے گا تو بھی ہمارے بچے پاس ہو جائیں گے ہمیں ایسا نہیں پتا تھا کہ ایکسین بھیجنے پہ اس طرح سے ہو جائے گا تو یہ بچوں کی جب ریزرٹ آیا ہماری سیونٹی تھری چھاترہ ہماری اس میں ایسا نہیں پھلکی ہوئی آگئی جس سے یہ بچے ایسا نہیں پھلکی ہوئی تھی چار ساڑھے چار بجے کے قریب اسی دن یہ اس کو ناکہ بہت ہنگامہ کیا انہوں نے بہت کورپون کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت جاتا ہنگامہ کیا تھا ہماری پرنسیپل بھی آئی تھی بائس پرنسیپل بھی آئی تھی ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پار بھی ہوئی تھی ان کی اندرسیپل بھی داکھے قریب گیارہ بج گئے تھے میرے پر اس دن کا مجھے نہیں پتا نا مجھے اگلے دن پتا لگا تھا یہ تھانا مجولا شیطرہ میں شریف سائی ویدیا کنیا انٹر کالیج ہے یہاں پر کچھ دن پہلے جب گلز بورٹ کے ایکزام ڈیکلیر ہوئے تھے تو اس میں کچھ بچے فیل ہو گئے تھے تو انہوں نے روش ویقت کیا گیا تھا ان کا کہنا جب اس میں سکول دوارہ بتایا گیا تھے کہ ان لوگوں کی اٹنڈنس شورٹ تھی انہوں نے کچھ پری بورٹ کے ایکزام نہیں دیئے تھے اس لئے وہی ریپورٹ بھیجی تھی جس کے آدھار پہ ان کو فیل کر دیا گیا تھا بعد میں ان کے پتیا ویدن انہوں نے اپنا ریٹریزنٹیشن ڈی ایم سر اسسکی سر کے سامنے رگا تھا تو ان کا پتیا ویدن شارسن کو بھیجا گیا تھا اس کے بعد ان کو پاس کیا گیا تھا افغانستان میں بولن شہر کے خورجہ کا ایک اور کامگار شخص فسا ہوا ہے افغانستان میں فسے یوک کی سلامتی کے لیے وطن واپسے کے لیے پریجن اور گھرامن مندر میں جہاں پوجہ ارشنا کر رہے ہیں وہیں پردھان منتری نریدر موڈی سے ستپال کو سرکشت بھارت لانے کی گوہار بھی لگا رہے ہیں مندر میں ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کر رہے جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں یہ ہے قابل میں فسے بولن شہر کے ستپال کے پریجن اور اس کے گاؤں کے باشندے دراصل خورجہ کے گاؤں کررارہ کے رہنے والے ستپال سنگھ نو مہینے پہلے کام کے سلسلے میں افغانستان گئے تھے قابل کے ایک فیکٹری میں ستپال سنگھ ویلڈنگ کا کام کیا کرتے تھے اس بیچ افغانستان پر تالیبان نے چھڑھائی کر دی اور جو جہاں تھا وہیں قید ہو گیا ستپال بھی اپنے پندرہ ساتھیوں کے ساتھ ستپال کی بھابی نے بتایا کہ جس دن سے ان کو جانکاری ہوئی ہے کہ ستپال افغانستان میں فسے ہوئے ہیں تب سے گھر کے لوگ خانہ پینہ چھوڑ چکے ہیں اور مندر میں پراختہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ستپال کی بہن نے بتایا کہ موڈی جی آپ دیش کے راجہ بنی بیٹے ہیں ہمارے ستپال کی جلدی سے وطن واپسی کروائیں ستپال کو کمپنی والے درہ رہے ہیں اور اس کے سارے دستاویز بھی زبط کر لئے ہیں ہمارے جیر تھا سا ہوا ہمارے پوزہ کر رہے ہیں وہ کابل میں تھا سوئے ہم کرپا کر رہے ہیں پر دن منتی نہیں تے جے بھارت دیش میں ہاں سے جلدی تے جلدی بھیج دے جائے وہ ہاں بھوکے پیاس کمپنی میں بند پڑی پاسپورٹ بھگرہ سب کچھ راکھ لے ان کا آنے لکانے نہیں دے رہے تو گئی پراتھانا کریں بیر بیر موڈیزی سے جلدی چے جلدی بھارت وہاں میں بھیجی جائے مونی دے بھی بول رہی ہوں میں ستپال میرا بھائی ہے چچیرا کہاں فسا ہے وہ کابل میں فسا ہوا ہے وہ نو بہنگے سے کیا کرنے گیا تھا ہمارے کوئی اپنا کام دندوئی کرنے گیا اور کیا اب ہم پردان منتری سے مانگ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر پریشان ہیں ہم پردان منتری سے پراتھنا کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی جلدی سے جلدی گاؤں کر رہا جلا بلنسر میں بھیجنے کی کوشش کریں اور اسی قبر پر زیادہ اپڈیٹ کے لیے میرے سے یوگی لفکیش پیرے ساتھ فون لائن پر جوڑ گئے ہیں لفکیش افغانستان میں کس طرح کی ستیتی بنی ہوئی ہے یہ کس سے چھپی نہیں ہے کئی بھارتی ہیں وہاں پر فسے ہوئے ہیں جنہیں لانے کے لیے سرکار کوشش بھی کر رہی ہے لیکن ستپال کا جو پریوار ہے وہ پوری طرح سے پریشان ہے لگاتار مودی سرکار سے وہ لگاتار بنی ہوئی ہے کیونکہ نو مہینے سے افغانستان میں ستپال ہے وہ رہ رہے ہیں اور وہاں پر فرلڈن کا کام کر رہے ہیں جیسے ہی گھر والوں کو پتا چلا کہ افغانستان کے حالات بہت 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 ہوئے ہو گئے ہیں اور جو کالیپان ہیں اس نے چرہی کر دی ہے تو اس خبر سے جو پریوار ہے وہ کافی پریشان ہے اور لگاتار کے اندر سرکار سے یہ کیا کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں لگاتار مندر میں جل سے جل جو ستپال ہے وہ اپنی وطن واپس لوٹ بلکل لبکیش اگر پریوار سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو پریوار کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے کتنے مہینے پہلے جو ستپال ہے وہ افغانستان پہنچا تھا کس طرح کی دکتیں ہو رہی آ رہی ہیں کیا پریوار کی ستپال سے کوئی بات ہو پائی ہے جی دیکھیں پریوار کی ستپال سے کون پر بات ہوئی ہیں لگاتار ستپال کی وہاں پر ٹینچن میں ہیں اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ جل سے جل وہ اپنے وطن لوٹیں حالانکہ نو مہینے تھے وہ وہاں افغانستان میں کام کر رہے ہیں ویلڈنگ کا کام کر رہے ہیں نو مہینے تہلے وہ وہاں پر افغانستان میں کام سے ایک سلسلے میں گئے تھے جس کے بعد سے جو حالات ہیں اس حالات کو دیکھتے ہوئے لگاتار پریوار میں بھی ٹینچن ہے لگش کیا پریوار کی کسی ادھکاری سے کوئی بات ہو پائی ہے جی بلکل پریوار کی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ لگاتار پونٹس میں ہیں اور یہی اپیل ہے کہ جل سے جل ستپال کو دائیا جائے چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لئے تو بلند شہر کا ایک پورا ماملہ جہاں پر ستپال نام کا شخص جو کی پچھلے کئی مہینوں سے افغانستان میں کام کے سلسلے سے گیا ہوا تھا جو وہاں پر فرس چکا ہے ایک فیکٹری میں وہ کام کیا کرتا تھا فیکٹری میں بند ہے پریوار سے لگاتار سمپرک ہو رہا ہے پریوار جو ہے بھگوان کے سامنے پراتھنا کر رہا ہے سلامتی کے لیے کہ وہ بلکل صحیح سلامت واپس وطن لوٹ آئے اور یہاں پر سرکار سے بھی لگاتار پریوار بخار لگا رہا ہے افغانستان میں ستہ کا تختہ پلچ ہو گیا ہے تاریوار نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے اور ایسے میں بھارت میں رہ رہے افغانی شاتر اب پریشان ہو چکے ہیں افغانی شاتروں کی سب سے بڑی سمسے یہ ہے کہ وہ یہاں سرکشتوں ہیں لیکن ان کا پریوار تاریوار کی خوف کے سائن میں جی رہا ہے ہر پل انہیں اپنوں کی موت کا خطرہ ستا رہا ہے ڈر ستا رہا ہے ایسے میں افغانی شاتروں نے پردھان منتری موڈی سے ایک ساموئی گوہار بھی لگائی ہے دراصل میرچ کی کشیو شویدیالے میں ایم ایس سی ایگری کلچر کی پڑھائی لگبھک پوری کر چکے ان چھے شاتروں نے پردھان منتری نریندر موڈی سے اپنی سرکشہ اور سکالرشپ جاری رکھنے کے لیے گوہار لگائی اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پریواروں کو بھی افغانیستان سے نکال کر بھارت لائے جائے انہیں بھارت کا ویزا تب تک کے لیے مہیا کرائے جائے جب تک افغانیستان میں سب کچھ پہلے جیسا سامانے نہیں ہو جاتا وہیں نیوزورڈ انڈیا کی ٹیم میں جب افغانی شاتروں سے بات چیت کی تو انہوں نے تالیبان کے خلاف کچھ بھی پولنے سے انکار کر دیا رکشہ بندھن کی توہار کی آنے سے پہلے ہی بازاروں میں رونگ دوڑنے لگتی ہے سبھی دکاندار دکانوں کو منافق یاد سے پونجی لگا کر راکھی مہندی اور انہیں سجاوٹ سامان سے دنہن کی طرح دکان کو سجا دیتے ہیں اس توہار کے لیے اتصال ہر کسی کے دل میں ساف دکھائی دیتا ہے لیکن کورونا کال میں کے کارن چھنے روزکار سیام آدمی کے آمدنی میں آئی کمی کے کارن اس توہار کی رونگ ابھی تک فیکی سی نظر آ رہی ہے لگ بھک ساون کا پورا مہینہ گزرنے والا ہے اور رکشہ بندھن کی توہار کے آنے میں چند دن بچے ہیں ساشن کی طرف سے بھی کوویڈ گائیڈ لائنز کے انسار بازار کو اور دکانوں کو کھوننے میں ریائیتیں دیدی گئی ہیں پھر بھی بازاروں میں اس کی رونگ ابھی بھی پوری طرح سے دیکھی نہیں جا رہی وہیں بکری کو لے کر کچھ دکاندار خوش ہیں تو کچھ دکانداروں میں ابھی بھی مایوسی چھائی ہوئی ہے وہیں کانپور دیہات کے کسپا جھینچک منگلپور سندلپور سکندرہ ڈیرہ پور ان بازاروں کی بات کی جائے تو وہاں کی بھی رونگ ابھی پوری طرح سے گلزار نہیں ہو پا رہی ہے رونگ اثر اس بار پچھلی سال سے اس بار تھوڑی مندی چل رہی ہے کرونا کی بجے سی چھوڑ دے رکھی چھوڑ دے رکھی ہے لیکن اس زاب کی وہ نہیں ہے مارکیٹ During جس زاب تو انی چاہیے پچھلی سال سے ہے لیکن پچھلی سال جیسا نہیں ہے اب کی سال سلو啊 ہے لیکن اس سال جیسا نہیں پچھلی سال جنہ جسا سیام کمار دکوانداری پچھلی سال سے کوئی چلکی ہے اس ورس کرونا کال کے لیے نکل رہے لیکن پیسے کا باو جادہ آہ پچھلی سال سے اس ورس ہلکا ہے جیب زیادہ ڈیلی ہے پبلک کی دکوانداری ہے اسی ہو رہی نارملی زیادہ مسیس نہیں ہے ابھی دیش میں جان لیوہ کورونا وارس کی دوسری لہر کا خطرہ ابھی برقرار ہے دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے چھتیس ہزار سے زیادہ نئی ماملی سامنے آئے ہیں وہیں پانچ سو چالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے دیش میں اب ایکٹیو ماملوں کی سنکھیا گھٹ کر تین لاکھ تیسٹ ہزار چھ سو پانچ ہو گئی ہے جو پچھلے ایک سو پچاس دنوں سے سب سے کم ہے دیش میں اب تک دی گئی کورونا ٹیکے کی کل سنکھراکوں کی سنکھیا ستاون کروڑ کو پار کر گئی ہے جس میں گروبار کو دی گئی 38 لاکھ سے زیادہ خوراک بھی شامل ہے ٹیکہ کرن ابھیان کی تیسے چلڑنگ کی شروعات کے بعد سے ہی سینتیس راجیوں اور کین اور ساسیت پردیشوں میں 18 سے 44 سال کے کل 21 کروڑ تیرہ لاکھ گیارہ ہزار 218 ویکٹیوں کو ان کی پہلی خوراک دی جا چکی ہے اور کل ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دوسری خوراک مل چکی ہے دیش پر میں اب تک کل 47 کروڑ سے زیادہ خوراک کے دی گئی ہیں اور آنے والے سمیں میں یہ سنکھیا اور زیادہ بڑھ سکتی ہے دیکھیں کورونا کے ماملے تو اب بھی آ رہے ہیں اور دوسری لہر کا پرکوپ کچھ کم ہوتا وہ نظر آ رہے لیکن تیسی لہر کو لے کر ہمیں سابدھان رہنے کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ فلال قبروں میں تاہیاں بنی رہیے نیوزوال انڈیا کے ساتھ